اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب آج کی اس ویڈیو پہ میں آپ کو 25 feet by 30 feet home کی ڈرنگ کے بارے میں بتاؤں گا اگر آپ کا اسی سائز کا پلات ہے یا اس سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ سائز کا پلات ہے تو آپ اس سے بھی اچھا ڈیزین گھر بیٹے کر سکتے ہیں تو آگے جا کر میں آپ کو ٹوٹل مرلا بھی کلکولیٹ کرنے کا طریقہ سکھتا ہوں اگر آپ کا پلات ہے آپ کو آپ نے پلات کا جاسٹ لینٹ اور ویٹ کا پتہ ہے تو آپ لینٹ اور ویٹ کے طرح آپ نے پلات کا ٹوٹل مرلا بھی کلکولیٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد میں آپ کو ٹوٹل کاسٹ بھی کلکولیٹ کرنا سکھاؤں گا آپ کے گھر پہ ٹوٹل کتنی لاغت ہے گی تو میں آپ کو نارمل گھر کی بھی ٹوٹل لاغت کلکولیٹ کرنے کا طریقہ سکھاؤں گا اور لگزری گھر کا بھی اگر آپ لگزری گھر بنونا چاہتے ہیں مطلب ہے آپ اپنے گھر پہ اچھا پینڈ کرونا چاہتے ہیں وال پیپر لگونا چاہتے ہیں اور سیلنگ آئڈ کرونا چاہتے ہیں تو اس پہ کتنی لاغت ہے گی تو جو ابھی ہم ڈرائنگ ڈسکس کرنے والے ہیں اس ڈرائنگ کے میں آپ کو مرلا کلکولیٹ کرنے کا طریقہ سکھاؤں گا اور ٹوٹل لاغت کلکولیٹ کرنے کا طریقہ سکھاؤں گا آپ یہی میتھوڈ یوز کر کے اپنے پلات کا بھی ٹوٹل مرلا اور ٹوٹل کاسٹ فائنڈ کر سکتی ہیں آگے جا کر آپ کو سوار کریں بتاتا ہوں تو پہلے ہم ڈرائنگ پہ چلتے ہیں میں آپ کو ڈرائنگ کے بارے میں بتاتا ہوں پھر ہم کمپیٹر کے سکرین پہ جائیں گے میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ یہ ڈرائنگ بھی دکھاتا ہوں دوستو ہم ہم اپنی ڈرائنگ پہ آگئے ہیں اگر ہم اس کے فرانٹ کی بات کریں تو کا فرانٹ سائز ہے اگر ہم اس کے ٹوٹل لینتھ کی بات کریں تو ٹلٹی فیٹ اس کے ٹوٹل لینتھ ہے مطلب یہ جو پلات ہے یہ ہے ٹوٹل پہ تھوٹل ہے جو پلات کرنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہوں اگر آپ کا پلات ہے آپ کو اپنے پلات کے جاسٹل لیندھ اور ویٹس کا پتہ ہے آپ کو مرلے کا پتہ نہیں ہے آپ لیندھ اور ویٹس کے طروح اپنے پلات کا مرلہ کلکولیٹ کر سکتی ہیں اس کے بعد میں آپ کو ٹوٹال کاٹس بھی کلکولیٹ کرنے کا طریقہ آپ اس فارمولے کے Peru کسی بھی ڈرائنگ کی یا کسی بھی آپ نے پلٹ کی ٹوٹال کاسٹ کلکولیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ نارمل گھر بن ہونا چاہتے ہیں تو اس کی بھی کاسٹ کلکولیٹ کرنے کا طریقہ سکھاؤں گا اگر آپ لگزری گھر بن ہونا چاہتے ہیں مطلب ہے آپ آپنے گھر میں اچھا پینٹ کرنا چاہتے ہیں وال پیپر دلکھوڑنا چاہتے ہیں سیلنگر بنا چاہتے ہیں اس کی بھی ٹوٹل کاسٹ کلکولیٹ کرنے کا طریقہ سکھاؤں گا تو پہلے میں آپ کو اس ڈرائنگ کی پلائنگ سمجھا دیتا ہوں پھر اس کے بعد میں آپ کو ٹوٹل کاسٹ کلکولیٹ کرنے کا طریقہ سکھاؤں گا پھر ہم کمپیٹر کی سکرین پہ چلیں گے وہاں پہ میں آپ کو ڈیٹیل ڈرائنگ بھی دکھاتا ہوں ہوں میں نے یہ ڈرائنگ کیسٹر سے ڈیزائنگ کے تھی وہ سارا کچھ میں آپ کو کمپیٹر کی سکرین پہ بھی آگے جاکا دکھاتا ہوں تو یہ ڈرائنگ ہے یہ کلینڈ کے ریقوئرمنٹ کے مطابق میں نے ڈیزائنگ کی ہے فرند پہ مین روڈ ہے اور چاروں طرف باقی گھر ہے مطلب اس طرف سے بھی گھر ہے اس طرف سے بھی گھر ہے اس طرف سے بھی گھر ہے اور فرند سے سٹریٹ ہے مطلب روڈ ہے اگر ہم ہم یہاں بھی ہیں تو یہاں پہ میں نے مین ڈور رکھا ہے اس ڈور کا جو سائز آئے وہ ہے نائن فیٹ اور یہ پورچ ہے پورچ کے اگر ہم سائز کی بات کریں تو یہ جو پورچ کا سائز آئے یہ ہے ٹویل بھائی نائن فیٹ ایٹ انچ ٹھیک ہے بھی ٹویل فیٹ یوں ہے اور نائن فیٹ ایٹ انچ یوں ہے پورچ سے ہم ڈریکٹ یہاں پہ بیڈروم میں انٹر ہو سکتے ہیں بیڈروم کی وینٹیلیشن کے لیے میں نے یہاں پہ یہ وینڈو رکھی ہے اگر آپ اس والے روم کو ایز ای ڈرینگ روم یوز کرنا چاہے تو ڈرینگ روم بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ یہاں پہ کوئی ایکسٹر ڈور ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ایکسٹر ڈور بھی ایڈ کر سکتی ہیں اس کے بعد میں آپ کو ایک اور آپشنال چیز بتا دیتا ہوں اگر آپ یہاں پہ بات رکھنا چاہ رہے ہوں تو آپ بات بھی رکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ جو پلین ہے یہ کلینٹ کری گوئرمنٹ کے مطابق ڈیزائن کیا گیا ہے تو اس لیے میں نے یہاں پہ بات نہیں رکھا تو میں نے آپ کو ایکسٹر چیزیں بتا دی ہیں آپ اگر یہ کسٹرمائز کرنا چاہے تو کسٹرمائز کر سکتے ہیں یہاں پہ بات بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ ڈور بھی رکھ سکتے ہیں کیونکہ اس ڈور سے آپ ڈریکٹ ٹی وی لانچ میں انٹر ہو آپ کے جو گیسٹ آئیں گے اس پہلے میں یہاں پہ مداخی گیا ہے تو یہاں پہ میں نے کچھ بھی نہیں رکھا اس نے کہا کہ بھی میں یہاں پہ ڈریسنگ بنواؤں گا اس کے بعد یہ بیڈروم ہے بیڈروم کا جو سائز ہے یہ ہے ٹین بے نائن فیٹ بہت ہی ضرور بردار سائز ہے کیونکہ یہ جو پلات کی ٹوٹل لیندھ ویڈ تھی اس کو دیکھ کر ہی بیڈروم کا سائز رکھا گیا ہے اگر ہم بیڈروم کا سائز تھوڑا سے بڑا رکھتے تو پھر یہ ہمارا ٹیوی لان چھوٹا جاتا اس وجہ سارتیں مینے جسا رہا کو دیکھا ہے بیڈروم کے یہ سائز جگھ رکھا ہے کرسکم بے نائن فیٹ بیڈروم کی ویڈریشن کے لیے یہاں پھر اوپن تو اچھا کہی آیا یہ بیڈروم کی وینڈو ہیں پا کی اس کے بعد بیڈروم کے ساتھ یہ بات ہے اگر ہم اس باتھ روم کے سائز کے بات کر ہیں تو ٹھوافیٹ bajنچighty four in Wonka اور وادفر ہیں آیا آری آج باتھ روم کی وینٹلیشن ہوگا ہے کچن کی ونٹیلیشن بہت ضروری ہوتی ہے تو کچن کی ونٹیلیشن کے لیے میں نے یہ اوپنٹو سکائیری چھوڑا ہے اس اوپنٹو سکائیری کا بہت فائدہ کیونکہ بیک سائیڈ پہ تو گھر ہیں اگر بیک سائیڈ پہ کو سٹریٹ ہوتی تو میں کچن کی ونٹیلیشن یہاں پہ رکھ دیتا اور بیڈروم پہ جہاں پہ رکھ دیتا اور یہ جو جگہ تھی یہ ایکسٹر بچ جاتی تو آپ یہاں پہ آپ نے گھر کے پانی کی موٹر بھی لگا سکتے ہیں اور یہاں پہ کپڑے وغیرہ دو سکتے ہیں یہ تھا پلان جو میں نے ابھی دیزین کیا ہے اب میں آپ کو اس پلان کے مرلہ کلکولیٹ کرنے کا طریقہ چکا رہا ہوں اس کے بعد ٹوٹل کاسٹ بھی کلکولیٹ کرنے کا طریقہ سکھاتا ہوں دوستو اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں آپ اپنے پلات کا ٹوٹل مرلہ کی سرے کلکولیٹ کر سکتے ہیں جاستہ آپ آپ کو آپ نے پلات کا لیندھ وروج کا بتانا چاہئیے آپ لیندھ وروج پہ ضرور آپنے پلات کا مرلہ کے واقعی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد میں آپ کو total cast بھی calculate کرنے کا طریقہ سکھاتا ہوں تو میں new page پہ آ جاتا ہوں تو میں اس طرح کا مرلا calculate کرنے کا طریقہ سکھاؤں گا اور total cast بھی calculate کرنے کا طریقہ سکھاؤں گا آپ ان steps کو follow کر کے آپ اپنے plot کا بھی total مرلا اور total cast calculate کر سکتے ہیں ہمارے جو plot کے width ہے وہ ہے 25 feet اس کے بعد جو length ہے وہ ہے 30 feet آپ نے سب سے پہلے آپ نے plot کا second feet نکال لینا ہے تو second feet نکالنے کے لیے آپ نے length اور width کو multiply کرنا ہے 25 کو میں ملٹی پلائے کر دیتا ہوں 30 پہ اس کا جو total answer آتا ہے وہ آتا ہے 750 تو سب سے پہلے میں آپ کو مرلا calculate کرنے کا طریقہ سکھا رہا ہوں مرلا calculate کرنے کے لیے آپ کو secure feet کا بتانا چاہیے آپ کے area میں ایک secure feet کتنے کے equal ہوتا ہے کیونکہ ہر area کا different secure feet ہوتا ہے میں پاکستان سے ہوں تو جو پاکستان میں ایک secure feet چل رہا ہے وہ ہے 272.25 کا equal آپ کے area میں تھوڑا سا فرق ہو سکتا ہے کیونکہ میں پنجاب میں رہتا ہوں تو جو پنجاب میں secure feet چلتا ہے وہ ہے 272.25 اگر ہم بلوچستان کی بات کریں تو بلوچستان کا جو secure feet ہے وہ ہے 275 اس طرح ہر area کا difference secure feet ہوتا ہے آپ کو اپنے area کا secure feet کا بتانا بہت ضروری ہے اس کے بعد آپ نے یہاں بھی type کرنا ہے مرلا آپ نے 750 کو divide کرنا ہے 272.25 ہے تو آپ کا جو total answer رہے گا وہ ہے 2.7 یہ جو drawing ہے یہ ہے 2.7 مرلا کی ہم نے آپ نے drawing کا مددہ calculate کر دیا ہے اب میں آپ کو total cast calculate کرنے کا طریقہ سکا رہا ہوں تو total cast calculate کرنے کے لیے آپ نے length اور width کو multiply کرنا ہے اس کا total secure feet نکلے گا جو ہماری drawing ہے وہ ہے 750 secure feet کی تو simply آپ نے یہاں پہ type کرنا cost 750 کو آپ ملٹیپلائی کرنا ہے 2100 سے 750 کو 2100 سے multiply کریں گے تو اس کا جو total answer ہے گا وہ ہے گا پندر لاکھ 75000 یہ ہے ہمارے گھر کی total cast ٹھیک ہے اگر آپ luxury گھر بنوان چاہتے ہیں مطلب ہے آپ اپنے گھر میں wallpaper ایڈ کرونا چاہتے ہیں ceiling ایڈ کرونا چاہتے ہیں اور اور اچھا پینٹ کرونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے 750 کو multiply کرنا ہے 2400 سے ٹھیک ہے 2400 سے آپ multiply کریں گے تو اس کا total answer ہے گا وہ ہے گا 18 لاکھ تو luxury گھر design کرنے کے لیے آپ کو اس رائنگ پہ 18 لاکھ کا خرچہ ہوگا تو میں نے یہ پاکستان کے لیہر سے multiply کریں گے اگر آپ انڈیا سے ہیں تو آپ نے 2100 کی جگہ آپ نے multiply کرنا ہے 1500 کو ٹھیک ہے پندرہ سو کو ملٹی پلے کریں گے تو یہ انڈین روپیز میں ٹوٹل کاس نکل آئے گی اور اس طرح اگر آپ لگزری گھر بنوانا چاہتے ہیں تو آپ نے 2400 کے جگہ آپ نے ایٹین ہنڈرڈ کو multiply کرنا ہے سیون فیفٹی سے تو آپ کے انڈین روپیز میں لگزری گھر کے ٹوٹل کاس نکل آئے گی اب ہم کمپیٹر کی سکرین پہ چلتے ہیں میں آپ کو یہ والی ڈرائنگ ڈیٹیل کے ساتھ دکھاتا ہوں اور میں آپ کو ٹوٹل ان کے سائزز بھی چیک کرواتا ہوں دوستو اب ہم کمپیٹر کی سکرین پہ آگئے ہیں تو یہ ڈرائنگ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو فرنٹ ہے وہ ہے 25 فیٹ اور اس ڈرائنگ کی جو ٹوٹل لیندھ ہے وہ ہے 30 فیٹ تو اب ہم نے تھوٹل دیر پہلے اس ڈرائنگ پہ ڈسکس کیا ہے اس ڈرائنگ کی پلیننگ کے بارے میں بتایا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو ڈور کا سائز چیک کرواتا ہوں دور کا سائز میں نے کتنا رکھا ہے یہ جو فرنٹ دور ہے اس ڈور کا جو سائز ہے وہ ہے 6 فیٹ 4 انچ اور یہ جو وینڈو ہے وینڈو کا سائز بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس وینڈو کا سائز کتنا ہے وینڈو کا سائز ہے 6 فیٹ 4 انچ پرچ کا جو یوں سائز ہے وہ ہے 12 فیٹ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں 12 فیٹ اس کا سائز ہے 9 فیٹ 8 انچ یوں اس کا سائز ہے یوں یہ دیکھ نائنفی ڈیٹ اینچ ٹھیک ہے بھی یہ bedroom ہے bedroom کا size بھی یہاں پہ mention ہے اس کے بعد یہ door ہے میں نے آپ کو already اس کی planning کے بارے میں بتا چکا ہوں کیا کیا آپ اس میں changing کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ بات ہے یہ bedroom ہے اور یہ kitchen ہے یہاں پہ یہ open to sky area میں نے چھوڑا ہے کیونکہ یہ بہت ضروری تھا اس area کا فیدہ یہ ہے کہ اس bedroom کی ventilation کے لیے بھی یہ area کام آئے گا kitchen کی ventilation کے لیے بھی یہ area کام آئے گا اور بعد کی ventilation کے لیے بھی یہ area کام آئے گا سب سے اچھا گھر وہ ہوتا ہے جس میں ventilation کا خاص خیال رکھا گیا ہو جیسے کہ یہ دیکھ سکتے ہیں ہر کمرہ اس میں ہوادار ہے اور یہ والا جو bedroom ہے یہ بھی اس کی ventilation کے یہ front پہ میں نے window رکھی ہے اس طرح سے یہ میں نے plan design کیا ہے جیسے کہ یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے اور بھی لاکھوں میں یہ گھر connection design کیا ہوئے ہیں یہ just ایک file ہے میرے پاس ہزاروں میں اس طرح کی files پڑی ہوئی ہیں یہ دیکھیں بھی یہ final drawing پڑی ہے اس طرح سے یہ drawing کو design کرتے ہیں یہ یہ بھی میں نے اپنے client کو design کر کے دیا ہے یہ کچھ اس طرح سے اس کا front elevation ہے یہاں پہ یہ front پہ شاپ ہے window ہے اور یہ door ہے اس طرح سے مطلب اس کا front elevation شو ہوگا اس کے بعد یہ section ہوتا ہے اگر آپ اپنے گھر کو درمیان سے کھڑیوں کا دیکھیں تو آپ کا گھر درمیان سے کس طرح سے شو ہوگا ٹھیک ہے بھی یہاں پہ یہ اور بھی detail drawing ہوتی ہے اب میں اس drawing کو design کرنے لگا ہوں میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں دکھا دیتا ہوں میں نے اس drawing design کو کسرا سے design کیا ہے تو سارا کچھ میں آپ کو ابھی ابھی کر کے دکھاتا ہوں دو منٹ میں موسیقی موسیقی موسیقی